سلمان خان کی سابقہ گلفرنڈ سومی علی کا سلمان خان کے حوالے سے حیرانکن انکشاف جیہا ناجین بولی وڈ کی سابقہ اداکارہ اور سپر سٹار سلمان خان کی سابقہ گلفرنڈ سومی علی نے سلمان خان کے حوالے سے ایک بار پھر ایک حیرانکن انکشاف کر دیا ہے بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق سومی علی نے حالیہ انٹرویو میں دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان پائپ سے چڑھ کر ان کی کھڑکی تک آتے تھے مزید جانتے ہیں اس سپورٹ میں بھارتی میڈیا ریپورٹس کے مطابق حالیہ انٹرویو میں سابقہ اداکارہ سومی علی نے دعویٰ کیا ہے کہ سلمان خان پائپ پر چڑھ کر میری کھڑکی تک آتے تھے اداکارہ نے کہا کہ سلمان خان اتر پردیش کی بدھیا چل میں واقعہ میرے اپارٹمنٹ میں چپکے سے داخل ہوتے تھے جبکہ وہ سنگیتہ بجلانی کے ساتھ ڈیٹنگ کر رہے تھے سومی علی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس وقت سنگیتہ بجلانی کے ساتھ ان کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں سلمان خان اور میں میرے کمرے میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے اس دوران سنگیتہ اچانک آگئی اور انہوں نے اداکار کی طرف دیکھ کر کہا کہ آپ کو کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ بعد میں وہ شادی ٹوٹنے پر سنگیتہ بجلانی سے معافی مانگنے کے لیے بھی گئی تھی سومی علی کے مطابق انہوں نے سنگیتہ بجلانی سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ مجھے شادی ٹوٹنے پر افسوس ہے میں اس وقت پچی تھی نہیں معلوم تھا کہ کیا کر رہی ہوں واضح رہے کہ سنگیتہ بجلانی نے بھارتی کرکت ٹیم کے سابق کپتان ازہر الدین سے شادی کی تھی یاد رہے کہ سومی علی سے قبل بھی سلمان خان پر الزامہ لگا چکی ہیں انہوں نے دبنگ خان کے ساتھ انیس سو باون میں فلم بلند کی شوٹنگ کی تھی لیکن یہ فلم کبھی ریلیس نہیں ہوئی پان انٹرٹیرمنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں